سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاون سے متعلق شروع کریں انشاءاللہ البقرہ آیت نمبر دو ففٹی ایٹ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحِيِّ بَيُمِينَ قَالَ أَنَا أُحِيِّ بَأُمِينَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ او كالذي مر على قرية وهي خابية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لمثت يوما أو بعد يوم قال بل لبث مية عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشزها ثم نفسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظيم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسان یفقہ قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین صورة البقرہ کا یہ پینتیسوہ رکوع ہے اور بڑا قیمتی ہے توحید کے دلائل کے بیان کے حوالے سے دو واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور درمیان میں تیسرا واقعہ جو کہ معروف ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کی توحید کے دلائل کا بڑا پیارا بیان اشارت ہوا اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِي حَاجَ عِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِمْ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اس بات پر کہ اس شخص کو اللہ نے بادشاہت میں سے کچھ عطا کیا تھا یہ نمرود کا ذکر ہے اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ اس سے پتا چلا کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے اور وہ صرف محسس کو یا عوام کو نہیں بلکہ وقت کے حکمرانوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں اور یہاں جو نمرود ہے وہ خدای کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے اور اس نمرود کے تعلق سے اس مقالمے کو قرآن نے نقل کیا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں تو اس نے یہ کیا کہ ایک شخص جس پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا تھا اس کو پھانسی ملنی تھی اس نے نمرود نے اس کو معاف کر دی کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی اور ایک بے قصور کو اس نے جو ہے وہ قتل کرا دی کہا میں نے موت دے دی اس کا بھی جواب ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات پر بات نہیں رکھی یہ بھی ڈائیلوگ کا مقالمے کا بڑا اور حکمت کا بڑا پیارا اصول ہے کہ سامنے والے کی جاہلیت والی جو حص ہے اندر کی وہ بیدار نہ ہو جائے چنانچہ اس کی بات پر بات نہیں رکھی جو کہ رکھ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام لیکن اللہ کی توحید کے دلائل کی کمی تھوڑے ہی ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل رکھی قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِمْنَ اللَّهِ يَعْتِ بِالشَّمْسِ مِلَى الْمَشْرِقِ بے شک اللہ وہ لاتا ہے سورج کو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو اسے لیا مغرب سے فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرْ تو جو کافر تھا وہ مبہوت کر دیا گیا حیران کر دیا گیا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظَالِمِينَ کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا مقالمہ پورا ہو گیا تو دعویدار ہے خدایی کا چل میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا تو مغرب سے نکال کر دکھاتے ہیں مجھ شک ہو گیا کیوں اس نے مرود کو بتا تھا میں کیا میرا باپ میرے باپ کا بھی باپ اور اس کے بھی اببہ 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 کے دور سے سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے یہ میرے بس میں نہیں کہ میں مغرب سے اس کو نکال سکو اچھا آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے بارے انسان تو زر آگے گی سوچے گا کہ سورج اب ایک ٹھوڑی ہے کتنی گیلکسیز اور ان کے کتنے سولر سسٹمز اس سب میں بھی جو ڈیزائن ہے سبحان اللہ وہ بھی ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے یہ بات سورے ملک میں پڑھیں گے مات را فی خلقی رحمانی من تفابط فرجعی البصر احل طرع من فطور رحمان کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ کوئی فلو نہیں ملے گا یہ پورا ڈیزائن بہت بھی ایکیوریسی کے ساتھ ہے چاہے وہ بگ بینگ کے سلوجن سے شروع ہوا ہو اور اب ایکسپینڈی یورس کی طرف جا رہا ہو اس ڈیزائن میں جو بیوٹی ہے اور اورگنیزیشن ہے یہ الالٹ اپ نہیں ہے یہ ایک ذات ہے جس کو میں اور آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے حکم سے ہے بہرحال اگلا واقعہ مشہور روایت کے مطابق یہ جناب عزیر علیہ السلام کا حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے او کالذی مرعا علا قریتی وہی خوابیتن علا عروشیہ یا اس طرح کی معنی ہے معاملہ کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اللہ کا عذاب اس پر آ گیا تھا انہوں نے کہا اللہ کس طرح اس کے مرنے کے بعد اس کو زندگی دے گا ایک سوال ذہن میں آیا سمجھنا چاہا انہوں نے تو اللہ نے ایک سو برس تک انہیں مردہ رکھا ثم بعثا پھر انہیں زندگی دی اللہ نے پوچھا کتنی دیر رہے کہا کہ ایک دن یہ اس کا کچھ حصہ اس سے زائد اسٹریٹ مندے کا بہت زیادہ سونا ممکن نہیں تو ایک دن یہ اس کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم تو سو سال تک رہے ہو فانظر الا قعامی کا اپنے کھانے کی طرف دیکھو و شرابی کا اپنے پینے کی طرف دیکھو لم یتسنہ وہ سڑا تک نہیں یہ شراب کلس کچھ بچے پریشان نہ ہو جائیں عربی میں شراب کلس مشروع کے لیے ہے شراب البرتقال یہ اورنج جوس کو کہا جاتا ہے وہ خمر ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں جو حرامی وہ خمر ہے وہ ذکر آیا کا سور مائدہ میں شراب کلس عربی میں وہ شراب البرتقال اورنج جوس کے لیے پینے کی شیئر تو ان سے کہا فانظر الا قعامی کا اپنے کھانے کی طرف دیکھو وہ شرابی کا اپنے پینے کی طرف دیکھو لم یتسنہ وہ سڑا تک نہیں کوئی ریفریجریٹر نہیں تھا وہاں پر کس کی قدرت تھی ہاں اللہ کی قدرت تھی وانظر الا حماری کا اپنے گھدے کی طرف دیکھو اس وقت وہی سواری کے لیے اویلیبل تھا وَلِنَ جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے وانظر الا العظامی سبحان اللہ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو یہ گھدہ جس کا ڈھا چاہتا اس کی ہڈیوں کی طرف اشارہ ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں ثم نفسوہ لحمہ اور کس طرح ان کو گوشت پیناتے ہیں اس طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے ہم مسلمان ہیں اس واقعے کو یقین مانتے ہیں ہمارے لئے کافی ہیں فی الوقت کوئی غیر مسلم ہوگا تو پہلے قرآن کی حقانیت اس کے سامنے واضح کریں گے اور جب قرآن کی حقانیت کو مان لے گا تو پھر اس واقعے کو بھی لازم ان وہ تصمیم کرے گا لیکن میری اور آپ کی یاد دہانے کے لئے بہت قیمتی واقعہ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ پھر جب ان پر واضح ہو گیا قَالَ یہ سب کچھ واضح ہو گیا اس سن اللہ مردوں کو زندگی دے گا قَالَ اَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِينَ قَدِيَ تو کہا میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے تیسرا واقعہ وہ چار پرندوں کا مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا قیمتی اور اس میں عقیدے کا ایک بیان اور پھر حکمت کا ایک پیدود بڑا خوبصورت ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ وَيِذْ قَالَ اِبْرَاهِ مُرَبِّ اَرِنِكَي فَتُحِيَ الْمَوْتَ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندگی عطا کریں گے ہیں تو پیغمبر یقین بھی ہے مگر ایکس کوسشن تو اٹھا اللہ کیسے زندگی دیں گے قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے آپ قَالَ اَبْلَا ایمان تو رکھتا ہوں بَيْنَوْت مَلَا یوزر قسم کے مشاہدات کراتے ہیں رسول اللہ کی تو انتہا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم محراج کا واقعہ تو پیغمبروں کو اللہ مشاہدات کراتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سلطہ الانعام میں بھی پڑھیں گے اللہ فرما دے وَكَذَارِكَ نُورِ اِبْرَاہِمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض اسی طرح زنین و آسمان کائنات کے مشاہدات ہم نے کرائی کس کو ابراہیم علیہ السلام کو تو پیغمبروں کو کیونکہ دعوت پیش کرنی پورے کنوکشن کے ساتھ اتمامِ حجت کرنی ہوتی ہے تو ان کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں مگر اللہ نے ایک بات کیا کلیر کروائی اولم تو امین ایمان نہیں کیا اللہ ایمان تو ہے وَلَا كِلِّيَتْ مَاِنَّ قَلْبِ ذرہ دل کا اتبانان چاہتا ہوں اسی بات کو لکھا شاہ ولیاللہ رحمت اللہ علیہ نے اور ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ ہمارے تو نہیں پڑھی جاتی لیکن دنیا کی بعض انیورسٹیز میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھائی جاتی ہے اور شریعت کے رموز اور اثرار اور حکمتیں اور ہیڈن نظرم حقامات کی کیا ہیں اس سب کو شاہ ولیاللہ نے بیان کیا رحمت اللہ علیہ اور اس واقعے کو کوڑ کیا حکم تو مانتے ہیں تو کیا اس کے حکمت تلاش کرنا منع تو نہیں ہے بہت سی باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں جن کی حکمت مجھو اور آپ کو نہیں پتا فجر کے کتنے فرض ہیں دو زہر کے چار اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار حکمت دو ٹو فور فور ٹری فور وائ رسول اللہ نے اسے بتایا that's it ایسے ہی ہے نا جی فجر میں تلاوت زہر سے زہر سے امام کرتا ہے زہر میں آرام سے اثر میں آرام سے مغرب کی دو میں زہر سے تیسری میں آرام سے عشاء کی دو میں زہر سے اور تیسری چوتی میں آرام سے اچھا زہر میں تلاوت آرام سے ہوتی ہے جمعہ کی دن زہر سے ہوتی وائ بس اس لئے کہ رسول اللہ نے اسے بتایا ہے ہم ایسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سی باتوں کہ حکمت ہمیں پتا نہیں ہے تب بھی عمل کرنے کیوں آپ کا میرا دین اس کھوپڑی پر نہیں کھڑا ہے ہاں آپ کا میرا دین اعتبار پر کھڑا ہے کہ پیغمبر نے جو بتایا وہ برحق ہے گو کہ کوئی بات بھی ہمارے دین کی خلاف عقل نہیں ہے مگر کیا کر ہماری عقل کمزور ہے ہماری عقل چھوٹی ہے ہماری نالج کم ہے تو ہم دیپٹ میں جا نہیں پاتے ماننا شرط ہے اس کے بعد تلاش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان نہیں رکھتے ذرا دل کا اتمنان بھی ہو جائے اسی لئے کبھی کبھی ہم بھی حکمتیں کچھ بیان کر دیتے روزے میں یہ حکمت ہے نماز میں یہ حکمت ہے فلا میں یہ ہے فلا میں وہ ہے ذرا اعتبران قلب بڑھ جاتا اور بندہ اور کنوکشن کے ساتھ عمل کرتا ہے قولا اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَتَ مِنَقْطَيْنِ تو چار پرندوں کو لے لو فَسُرْهُنَّ الْيْكَ اپنے سے فیمیلئر کر لو مانوس کر لو ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْعَ پھر رکھ دو ہر ایک پہاڑ پر ان کے ٹکڑے قرآن بہت زیادہ تفصیلی بتاتا اصولی بات بیان کر دیتا ہوا کیا چار پرندے لئے گئے ان کو اپنے سے مانوس کیا گیا پھر ان کو تبا کیا گیا پھر ان کے گوشت کے حصے جو تھے اس سب کو مکسچر کیا گیا اور چار برابر برابر کی پیسز کر دیئے گیا سب مکسچر میں موجود ہیں چاروں پرندے کے چھوڑے چھوٹے آدھا یا پارس جو بھی کچھ ہیں اور پھر پہاڑی اوپر اگنے کو کہا گیا فرمایا کہ ثُمَّتْ عُحُنَّ پھر انے پکارو یَعْتِينَكَ سَعْيَا چلتے ہوئے تیزی سے تمہارے پاس آ جائیں گے اس چلنے میں بھی حکمتیں ہیں اس کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن یہ ہے دیکھو اے دس اے پرندہ چلا رہا ہے دوسر چلا رہا ہے تیسر چلا رہا ہے چوتہ چلا رہا ہے اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمانے پر قابل ہے البقرہی بھی دیکھیں کتنے واقعات ایسے ہو گئے کہ جس کے اندر اللہ نے واضح کیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے وَعَلَمْ أَرْجَانْ لُوْ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِشَقْ اللَّهِ غالب ہے حکمت والا ہے اس کے بعد البقرہ کے دو رقو ہیں البقرہ رقو نمبر 36 اور 36 یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن کا کلائمکس ہے انفاق کا اجر کتنا ہے انفاق کی حفاظت کیسے کرنی ہے انفاق میں اخلاص کتنا مطلوب ہے انفاق اگر دکھاوے کے لئے شو آف کے لئے تو ضائع ہو جاتا ہے اور انفاق کس طرح اس کو محفوظ رکھنا ہے کس کس طرح وہ ضائع ہو جاتا ہے اس انفاق فی سبیل اللہ کے سر سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ کون ہیں یہ سارے پہلو ان دو رقووں میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر آ رہے ہیں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سبیلِ اللہ ان لوگوں کی مثال جو انفاق کرتے ہیں خرش کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رحمے کم اثَلِ حَبَّا جیسے کہ ایک دانا ایک سید ہو اَمْبَدَتْ سَبْعَ سَنَابِل جس سے سات بالیں اگ آئیں فِي كُلِّ سُمْبُلَتِ مِيَتُ حَبَّا ہر ہر بال میں سو سو دانے ہوں کتنا ہو گیا سیون ہنڈرڈ ایک دانا سات بالیں نکلیں اور ہر ہر بال میں سو سو دانے ہوں یہ سات سو گنا سیون ہنڈرڈ ٹائمز ہوا اور یہ ریٹ کہاں سے آفر ہو رہا ہے دی بینک آف اللہ ہاں اب یاد ہو گیا بینک آف اللہ انلیمیٹڈ سے آفر ہو رہا ہے یہ ساری دنیا مل کر بھی یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتے بَدْ دِسِ اس نَوٹ دَا لِمِتْ وَاللَّهُ يُضَعِفُ نِمَيَشَا اللہ جس کے لئے چاہے گا اور اضافہ عطا فرما دے گا سو گنا سات سو گنا اور اس سے زائد بھی کیسے یہ اجر بڑھتا ہے دو بنیادی اصول ایک کتنے اخلاص کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ بندہ عمل کر رہے اور کتنے مشکل حالات میں کر رہے کتنے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود اللہ کے راہ میں خرش کر رہے جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور جتنی مشکلتوں کے باوجود بندہ عمل کرے گا انشاءاللہ یہ اجر بڑھتا چلا جائے گا اللہ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیر عطا فرمائے واللہ ہم اصیع العلیم اور اللہ بہت وسعط علم رکھنے والا ہیں اللہزین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ثم لا يتبعونم ما انفق من نو ولا اذن پھر اس خرش کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے تکلیف نہیں پہنچاتے یہ ذکر بعد میں بھی آئے گا احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر تو انفق ضائع ہو جاتا ہے لہم اجرہم عند ربین تو جو اس سے بچتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے ولا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون اور ایسے لوگوں پر نہ ہوگئے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم ان میں شامل فرمائے دیکھئے عمل صرف کرنا نہیں ہوتا عمل کی حفاظت بھی کرنی ہوتا جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ رکھنا بھی روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے حلال کو چھوڑ دیا تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اسی طرح انفاق کیا تو انفاق حلال سے کرنا بھی ذکر آئے گا اور پھر انفاق کی حفاظت بھی کرنی اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے اچھی بات کہنا یا درگزر کرنا اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد عیزہ پہنچائے جاتی ہو تکلیف پہنچائے جاتی ہو ایک بڑا پیارا اصول ہے اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکے تو کم سے کم برائی تو نہ کریں یہ بھی بھلائی ہے اگر نفع نہیں پہنچا سکے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائے تو وہ بات کہ اچھی بات تم کسی سے کہہ دو خیر کا کلمہ کہہ دو اچھی بات کی تعلیم دے دو یا معافی ترافی کر لو درگزر کر لو بھائی ابھی میرے حالات ایسے نہیں کہ میں آپ کی مدد کروں یہ بہتر ہے اس صدقہ یا خیرات کرنے سے جس کے بعد عیزہ پہنچائے جائے جس کے بعد تکلیف پہنچائے جائے احسان جاتانا یا تکلیف پہنچانا واللہ غنی حلیم اللہ اکبر اور اللہ غنی ہے اللہ حلیم ہے اللہ غنی ہے تمہارے انفعق کا فہدت تمہیں ہوگا اللہ کو تھوڑی ہوگا اللہ کو کچھ نہیں چاہیے من جاہدا فینما یجاہدو لنسی جو محلت کرتے اپنے بھلے کے لئے من شکر فینما یشکلو لنسی جو شکر کرتے اپنے بھلے کے لئے جو نیک عمل کرتے اپنے بھلے کے لئے میں اپنے لئے کر رہوں اللہ کیا دھرئی کر رہا ہوں اللہ کے لئے کرنے سے بنات اس کی رضا کیلئے کروں گا مگر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں غنی ہے اور حلیم بھی ہے اللہ اکبر تمہیں کس خدر اللہ نے نوازا اور تم کہے چنچن کے اللہ کی راہ میں دوگے بچا کچھ ہے اللہ کی راہ میں دوگے کبھی کبھار دوگے دل کرے گا تو دوگے گنن نہیں دوگے نہیں نہیں دو اللہ کے رابعے ہیں لیکن اللہ کا تحمل دیکھو اللہ کتنا تمہیں عطا فرماتا تم اسی رابعے کتنا لگارو کم بھی لگاتے ہو تو وہ قبول فرماتا ہے اور وہ تمہارے لئے اپنے خزانوں کو کھلا رکھتا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے بلوگ جو ایمان لائے ہو لا تبدلو صدقاتکم بالمنی والعدا احسان جتا کر اور دوسروں کو کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتانا ارے آج تم میرے سامنے کھڑے ہو کر تم بیشتے گیا ہو دس سال پہلے آ دے تمہیں میں نے پیسے دیئے تھے یہ کاربار میں نے شروع کروائے تھا یا کسی کی مدد کرنی اس کے بچوں کو جتایا جا رہا ہے تمہارے اببہ کی حذیت کیا تھی ہم نے کیا تھا یہ تو استفر ہو یہ ہے احسان جتانا اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے جو اس طرح احسان جتائے کل اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمایا گا اس کی طرح یہ مسلم کی روایت اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمایا گا اس کی طرح مشہور ایک جملہ نیکی کا دریاں میں ڈال کیا مطلب ہے سادہ مصبت یہ ہے اللہ کے لئے کر رہا ہے اللہ کے لئے کرنے ہے ختم اللہ کو پتا ہے کسی کو جتانے بتانے سنانے کی کیا ضرورت پڑھنی ہے آگے فرمایا کَلَّذِي يُنفِقُ مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ اس شخص کی طرح یعنی زائرہ کرنا اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کیلئے خرش کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا لوگوں کے دکھانے کیلئے خرش کر رہا ہے کل اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا مسلم شریف کی روایت تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ بھی سخی تھا مال خرش کرنے والا اللہ پوچھیں گے کیا کیا اے اللہ تیری رحمہ مال بڑا خرش کیا اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو تمہیں مال خرش کیا تمہارے سخاوت کے چرچے ہو تمہیں سخی اور فیاض اور خرش کرنے والا بڑا ڈونر ہے یہ ہے وہ ہے یہ کہا جائے یہ ہو گیا دنیا میں تصویریں کھچ گئیں اور جناب تمہارے چرچے ہو گئے کلائپنگ ہو گئی سرٹفیکشن ہو گئی نام لگا دیا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بندے کا خود کا دل نہ کرے گی کئی ریپورٹنگ ہو گئی الگ بحث ہے خود بندے کا دل نہ کرے گی لیکن تمہاری چاہتی تمہیں فیاض کہا جائے سخی کہا جائے یہ کہا جائے وہ کہا جائے وہ دنیا میں ہو گیا آج تمہارے نے کچھ نہیں فرمایا جائے اس کو اٹھا کے جہنم کی آگے حوالے کرو استغفراللہ یہ مسلم شریف کے روایہ اور دکھاوے کا مل شرک ہے حدیث ہے مسلمت میں اللہ کے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق یرائی فقل اشراکہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اخلاص کی کیا برکت ہے وہ بھی آگے واقعات بلکہ آیات آ رہی ہیں اس میں ایک دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اور ایک اور بات آئی جو دکھاوے کے لئے خرش کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں تبیہ تو لوگوں سے بابا چاہتا ہے اور جس کا اللہ سے یقین ہو اللہ کی ذات پر اعتبار ہو اللہ سے جو چاہتا ہو اس کو کیا پڑی کسی کو پتا چلے نہ پتا چلے بلکہ اس کا تو حال یہ ہوگا حدیث آگے پیش کرنی ہے کہ دائیں ہاتھ سے بھی دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے فرمایا آپ ایک مثال دے کر پس اس کی مثال اس ساپ پتھر یعنی چٹان جیسی ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے بلکہ ساپ چھوڑ دے وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتا جو اس نے کمایا کیا مطلب ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو زور کی بارش برسے تو وہ بہ جائے گی کچھ بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا اسی طرح جو دکھاوے کا کتنہ ہی بڑے سے بڑا مال خرچ کر رہے دکھاوے کا اگر ہے تو ہاتھ پھلے کچھ نہیں پڑے گا کوئی ثواب ملنا تو دور کی بات الٹا عذاب ہو جائے گا واللہ لا یهد القوم الكافرین اور اللہ کافروں یقوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اور ان کی مثال جو مال خرچ کرتے اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وَتَثْبِیتَ مِنْ أَنفُسِينَ اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے تو ان کی مثال ایسی جیسے بلندی پر ایک باغ ہو پہاڑی علاقوں پر باغ ہو جو پہاڑی علاقوں میں درخت ہوں گے ذرا اوچائی پر ہوں گے تو سورج کی تمازت اور دھوب بھی زیادہ پڑے گی پانی میں بارش کے جلدی اور زیادہ ملے گا تو زیادہ پھل آتا ہے فَآدَتْ اُقُلَهَا وِعْفَيْنَ تو اس نے دگنا پھل دیا فَإِلَّمْ يُصِبَا وَابِنُ فَقَل پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی تو پھواد ہی کافی ہے تھوڑا سا بارش بھی بلسے گی تو بہت پھل آہی جائے گا وَاللَّهُمِ مَا تَعْمَدُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحان و تعالی خوب دیکھنے والا ہے اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہو سنسیریٹی اخلاص اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہو تو بڑا عجر ملے گا انشاءاللہ حدیث ہے مسلم میں بڑی روایتیں ماشاءاللہ اللہ کے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ حلال میں سے بندہ ایک خجور کا دانہ اللہ کی رحمے دیتا ہے ایک دانہ خجور کا اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے ثواب کو اللہ پروان چڑھاتا ہے پرورش دیتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو چھوٹے کو لیتے ہو اور وہ بڑا ہوتا ہے ایک خجور اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک خجور کا ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے ایک خجور اور حدیث میں ہے کہ ایک خجور خجور کا آدھا دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ بھی دے دو اللہ کے ہاں quantity کا معاملہ نہیں ہے quality کا معاملہ ہے اخلاص کے ساتھ حلال میں سے ایک دانہ خجور کا بھی پہاڑ جتنا عجر ہو جائے گا مسلم کی روایت کے مطابق اس کے بعد دکھاوے کی مثال ایک اور یعنی دکھاوے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اس کی ایک مثال کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو خجور اور انگوروں کا انگوروں کا تجری من تحتیل انہار جس کے نیچے سے نہرے جاری ہوں لہو فیہا من کل نتمران اس کے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرْيَتُمْ ذُعَفَا اور اس پر بڑھاپا بھی آگیا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور اور ناتواہ ہو فَأَصَابَهَ اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرُ قَدْ تب اس پر ایک بگولہ آ پڑا اس میں آگ تھی وہ باغ جل گیا اللہ اکبر بڑھاپا بھی ہے بچے بھی چھوٹے ہیں کتنا ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے محتاج ہیں اور باغ میں پھل بھی آ چکا ہو اور آگ آئی اور سارا باغ جل گیا کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا یعنی جو دکھاوے کا عمل کرنے والا اس کا انفاق بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالا تمہارے لئے نشانی واضح فرماتا ہے احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اگلے رکش شروع تھا اس میں بھی اسی انفاق کی موضوع کا بیان ہے پاکیزہ میں سے دینا ہے مسلم کی روایت ہے اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اور مسلم کے ایک اور روایت حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا کسی کے حالات بدل دینے کے ہم ذبہ دار نہیں راضی اللہ ہے لیکن اپنا سا حصہ ڈالنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے تو یہ نہیں کہ میں اگر یہ فلان ایک لائن ہے حرام کی کمائی کہ یہ بھی اگر آن کر دوں تو اتنے لا کے کروڑ مل جائیں گے اتنے بھوکوں کا بلا ہو جائے گا نہیں بھئی نہیں ہم راضی تھوڑے یہ راضی تو اللہ ہے ہم نے تو اپنا سا فرض ادا کرنا ہے جو میری ستاعت میں وہ کرلوں جو حالات سے کرلوں کرلوں وہی اللہ کے مقبول ہے حرام سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا یہ جو لوگ چکر میں پڑے ہوئے نا کہ ہم غلط غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ہم یقیم خانوں میں بھی تو پیسے دے رہے ہیں اور ہم مزیدوں میں چندے بھی تو دے رہے ہیں یہ حلال جائز نہیں ہے بھائی حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت کے مطال میں تو یہ ہے صدقات و خیرات دینے بھی ہیں حفاظت بھی کرنی اور حفاظت یہ بھی کہ حلال میں سے دیا جائے اور دینے کے بعد اس میں دکھاوا بھی نہ ہو اور عیزہ نہ پہنچائے جائے احسان نہ جتائے جائے جیسے کہ ذکر آیا اگلی ایک اور بات وَمِمَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْمِ اور اس میں سے بھی دو جو ہم نے نکالے تمہارے دی زمین میں سے زمین میں سے فصل آتی یہ پھل آتا ہے یہ جس کے اوپر عشر ادا کرنا لازم ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہمارے ملک میں زکاة تو فرض ہے ہمارے علم میں بھی ہے کچھ نہ کچھ خیال بھی کر لیا جاتا ہے لیکن زکاة کی طرح عشر بھی فرض ہے زکاة ہے کیش این کیش ایکولینٹس پر عشر ہے یہ جو فصل اکتی ہے یا پھل آتا ہے مزید بنا اہم بات کیا ہے زکاة تو سالانہ بنیادوں پر ہے نا لیکن عشر ہر فصل پر ادا کرنا ہے اور اس کے ریٹس اور اس کی تفصیل اپنی جگہ پر اور ہمارے ملک کا کتنا بڑا حصہ وہ زرعہ سے منسلک ہے کتنا ہمارے ایکسپورٹ کا بڑا پوزشن وہ زرعہ سے منسلک ہے اور ڈنڈی ماری جاری اللہ کا خوف کر کے دے دو بھائی یہ کتنی ایکڑ زمینیں ہیں پتہ نہیں کتنی ہوگی اور کتنی اس پر فصل اور فل اکتا ہے اللہ حکم کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں کیا اس کا صحیح عشر ادا ہو رہا ہے 35 پہ انشاءاللہ تعالی یہ جو زکاة نہیں دیتے مال میں سے یہ مال ان کے داغہ جائے گا آگ کے اندر اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو ان کی پہلوں کو داغہ جائے گا تو زکاة یہ کے ساتھ عشر بھی ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر عشر صحیح طریقے پر عدا نہیں کیا جارہا یہاں بھی ممکن ہے کچھ ساتھیوں جو عدا بھی کرتے ہو اگر نہیں تو خیال کریں بھائی آگر زمینیں آپ کی اور اگر آپ کے رابطے میں جو لوگ ہیں جن کی زمین ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی زکاة کی طرح عشر ادا کرنا بھی واجب ہے لازم ہے اور زکاة سالانہ ہے جبکہ عشر ہر فصل پر ادا کرنا چاہیے اس کا بھی حکم دین نے دیا ہے وَمِمَّا آخُرَ جَنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے خرش کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لئے زمین سے اللہ اکبر اگلی بات سنیے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْ فِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا أَمْتُغُ بِذُوفِينَ اور اس میں سے کسی گندی شے ردی یوسلیس ورٹلیس شے خرش کرنے کا ارادہ نہ کرنا جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کروگے سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ چاروں نہ چار بائی ہوک اور بائی کلوک مجہوراً تمہیں لے رہی پڑھتا ہے خراب بچا کچھا دینے کا ارادہ نہ کرو اللہ کے رامے بیسٹ دو اللہ کے رامے قرآن نے کہا سورہ العمران آیت 92 میں چوتے پارے کے آغاز میں لَن تَنَالُ بِرْوَحَبْتَ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنس سکتے تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب تنیش ہے کو اللہ کے رامے خرش نہ کر دو ہاں ہمارے گھروں کی وہ اشیاء وہ لباس جو استعمال میں نہیں ہے لیکن کہیں کسی کے استعمال میں آ سکتا ہے تو دے دیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو حمد پکڑے نا اپنے بچوں کو میں شاپنگ کرانے کے لیے جا رہا ہوں نئے نئے ڈریس ان کو دلارہا ہوں تو کسی اور کے لیے بھی دو جوڑے لینوں اور ان بچوں سے دلواؤں تو ان بچوں میں بھی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا کام آنے کا جذبہ پیدا ہوگا یہ کل دینے والے ہوں گے لوٹنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی اس کی بھی تو فکر کرے اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے تو ایسا مد دو کہ تمہیں خود اگر پیش کیا ہے تو ان اس کو لینا گوانا نہ کرو اللہ کہ چشم بوشی کرنی پڑے مجبورا لینا پڑے تو لینا پڑے نہیں اچھا ستھرا پسندیدہ وہ اللہ کے راہ میں دو ایک بچے کو سمجھ آگئی یہ بات بلکہ اس بچے کو سمجھ کے آئی سبحاناللہ اسی علاقے میں ایک سکول میں پڑھا تھا وہ اور اس کی ٹیچر نے پڑھائی حدیث تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں بچے کو سمجھ آگئی اس نے آگے بزے گا ابا یہ ایش پی کا لیکٹو تو بہت پسند ہے مجھے میں دے رہا ہوں دوست کو گفت میں کہا یہ کیا تم کہہ رہو پپا حدیث پڑھائی ہے ٹیچر نے تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند اسے کہا میں ایش پی کا لیکٹوپ دے رہا ہوں وہ اسکول پہنچ گئے ٹیچر کے بات دی تم کیا پڑھا رہے اس کو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے پھر سمجھائے کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے تو پچاس ایش پی کے لیپٹوپس بھی کوئی بڑی بات نہیں دکھا اگر آج آپ کے بچے کو یہ بات سمجھ آگئی ہے تو آپ اس کو عمل کرنے دیجئے تاکہ یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ پڑھائی اور ہوا بالفعل ایسا بہلالہ ہر جگہ نہیں ہوگا صحیح ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تربیت حدیث سے ہو رہی ہے یہ تربیت ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا سترہ بہترین اپنی رحمے لگانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کیا کیا جملے ہیں اللہ کے کتاب کے اگلا جملہ پڑے درہ وَعَلَمُوا اَرْ جَانُ لُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ الْحَمِيدُ اللہ غنی ہے تمہارے دیئے جانے ہی تم جو دیر ہو اللہ کو کوئی حاجت نہیں اگر بہترین بھی دو گئے تو فائدہ تمہارا ہوگا اللہ کو تمہارے کسی انفاق کی ضرورت نہیں اور وہ حمید ہے سبحان اللہ تم عبادت نہ کرو تم سجدین نہ کرو تم انفاق نہ کرو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 44 وَإِن مِن شَيْئِنْ إِلَّا يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُنَ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فائدہ تمہارا ہے لگاؤ بینک آف اللہ انلیمٹیڈ میں اچھا اب دیکھئے اللہ کیا اللہ کے کلام میں ربط ہے شیطان آتا ہے وہ اللہ کے بندے تو ایش پی کے لیپ ٹاپ دے دے گا تیرا کام کل کیسے ہوگا آج تو لاکھ دے دے گا سیریا کے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ان پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے بڑے دگرگو حالات ہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے خرش کریں اللہ ان پر ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے ایک ہنگامی صورتحال شیطان کیا کہے گا اب بھائی تم خود کرائسس کے اندر ہو ویسے ہی بڑے مسائل چلنے ہیں ایکانومی کے اندر ہاں تم یہ لگا دو کہ تمہارا کل کیا بنے گا اب پڑھئیے قرآن اگلے الفاظ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اللہ کی راہ میں لگانے کا موقع ہے کہ دس مرتبہ سوچے گا انسان ٹھیک ہے اور کانسلیٹ کیا کہ بلیک میں بھی ٹکٹ لینے ہو تو ہاں پوچھنے ابھی نہیں پڑھتا اور پورا کانسلیٹ کرانا ہو تو فنڈ ریزنگ بھی ہو جاتی اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ہمیں بچائے بے حیائی کے کاموں پر خوب لگوائے لیکن اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئی گی تو ارے بھائی غربت آ جائے گی ٹرائسس میں آ جاؤ گے ذرا ہوش کے ناخن لو اس کے برس پھر اللہ کا کلام سبحان اللہ وَاللَّهُ يَعِيدُكُمْ مَا غُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَ اور اللہ تم سے بخششت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اب بتاؤ شیطان کی مانو گے اللہ کی مانو گے شیطان تمہیں فقر تنگ دستی سے ڈراتا ہے بے ہائی کے دندوں میں خوب خرج کرواتا ہے اور اللہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ فضل کا وعدہ فرماتا ہے کس کو تم پسند کروگے کس کو تم ترجید ہوگے یہ داری بات ہے اللہ کو اللہ کو اللہ کو اور میرا اور آپ کا رب بڑا غیور ہے رکھتا نہیں ہے اللہ کی قسم وہ رکھتا نہیں ہے آخرت تو ہی ہے وہ دے گا دے گا ادھر ہی لوٹ آتا ہے خدا کی قسم ادھر لوٹ آتا ہے اس مجلس میں بعض وہ ساتھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے حوالے لوگ اپنا لاکھوں کروڑوں کا مال کرتے ہیں زکاة کا اور تیس تیس چاریس چاریس سال سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شجاہ بیٹا زاریبہ تو سینے نے بزرگ ہیں بڑے ہیں کہ جس نے پچھلے سال زکاة دی تھی نا لیٹ سے سو روپیہ دیا تھا یہ کبھی نہیں ہوا کہ آج اگلے سال پھر سے سو روپیہ دیا ہو ہر سال اس کی زکاة زیادہ ہی ہوتی وہ ایک سو بیس دے گا یا ایک سو تیس دے گا اللہ رکھتا نہیں خدا کی قسم اللہ رکھتا نہیں اللہ ادھر ہی لٹاتا اللہ غیور ذات ہے تم اس کے نام پر اس کی راہ میں دیتے ہو وہ رکھتا نہیں فوراں لٹاتا ہے اور حدیث ہے اس کے پیچھے ہر دن دو فرشتے نازل ہوتے ہیں بخاری کی حدیث ایک دعا کرتا ہے اللہ جو دے رہا ہے تو اس کو اور دے اور دے اور دے اور اللہ جو رو کر رہا ہے تو اس کو برباد کر دے اس کے مال کو تباہ کر دے اللہ اکبر یہ دو فرشتے ہر دن میں نازل ہوتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہیں اللہ مجی اور آپ کو دینے والا بنا ہے اور حمزان کا مینہ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام بخاری کی حدیث جبرائیل سے ملاقات ہوتی جبرائیل کو قرآن سناتے ہیں ہم بھی قرآن کی محفل میں اور پھر کیا ہوتا اللہ کے پیغمبر پورا سال مخلوق کو نفع پہنچانے والے تھے مگر جبرائیل سے ملاقات ہوتی قرآن کا دور فرماتے تو آپ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والی کیفیت میں تیز رفتار آنڈھی کی طرح کی تیزی آ جاتی تھے خوب اللہ کی رحمل لگاتے اور خوب اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے واللہ واسیون عظیم اور اللہ وسعت والا عرب رکھنے والا ہے اللہ اکبر یعتر حکمت امیشا اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا فرماتے کیا ہے حکمت انگریزی کا وزنم اس کا ترجمہ نہیں ہے حکمت پختگی شعور کی پختگی ایک معنی ایک مطلب اور اصل پختگی کیا ہے بندہ اپنے اصل فائدے کو سمجھ لے اور اصل فائدہ ادھر کا نہیں آخرت کا دی بینک آف اللہ لگانے کا ہے جس کو یہ سمجھ آگئی دنیا عارضی فانی چاہ دروزہ ہے جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جا ہے تماشا نہیں اور جسے سمجھ آجا میری اصل منزل آخرت ہے وہاں مجھے جمع کرنا ہے ادھر مجھے لگانا ہے یہ سس سے بڑی نظم ہے اگر ترجمہ کوئی کرنا چاہے تو حکمت شعور کی پختگی فرمایا کہ یعتر حکمت امیشا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے ومیعتر حکمت فقد اوٹیا خیرا کثیرا اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی یہ ہے باطن کی ایک بصیرت جس باطن کی روشنی میں بصیرت سے بندہ حق اور باطل کے تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے اور اپنے اصل نفع نقصان کو سمجھ لیتا ہے ذالک یوم التغابن قرآن کہتا ہے سورة تغابن میں وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے جو وہاں جیتا وہ اصل میں جیتا جو وہاں ہارا وہ اصل میں ہار گیا جس نے وہاں ریٹر لیا وہ اصل میں کامیاب ہے اور جس نے وہاں لاسٹ کیا چھوڑ تباہ کیا برباد کیا خسارے میں پڑا وہ سب سے بڑے خسارے اور نقصان کے اندر ہوگا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُلُو الْأَلْبَامِ اور اقل والوں کے سوا کوئی نصیت قبول نہیں کرتا وَمَا أَنفَقْتُ مِن نَفَاقَتٍ اور تم جو کوئی خرش کروگے یا کوئی نظر مانوگے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تو بے شک اللہ کے علمے ہیں نظر ایک تو ماننا ارادے کے معنی میں میرا یہ ارادہ ہے میرا یہ ارادہ اور ایک نظر وہ ہے جو ہمارے مانی جاتی جی میرا فلاہ کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ اللہ کے راہ میں خرش کروں گا میرا فلاہ کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا جائز ہے پسندیدہ نہیں سن لیجئے گا جائز ہے پسندیدہ نہیں یہ کیا یہ کیا سخت بات ہے رشوت دے رہے گا اللہ تو یہ کرے گا تو میں کروں گا ستاکر اللہ یہ کوئی اچھی پسندیدہ بات نہیں جائز ہونا اچھا ہے پسندیدہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نظر یہ نظر ماننا نظر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی ہاں اللہ ایک کنجوس کے مال میں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے دیتا ہی نہیں ہے سمجھائے اتنا خرچ کروں گا اتنا فلا کام ہوگا اتنا خرچ کروں گا اور پھر اللہ اس کا مال نکلوا لیتا ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے وہ اپنے معاملات کو خود بہتر جانتا ہے تو کوئی پسندیدہ شئے نہیں ایک نظر ارادے کے معنی میں یہ ارادہ وہ ارادہ اور ایک وہ شرعن نظر ماننا اس کے اپنے احکامات اپنی جگہ پر خیر جو تم خرچ کرو گے نظر مانو گے اسے جانتا ہے اور ظالمین کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اگر تم خیرات کو صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے اعلانیہ اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء تنگ دستوں تک پہنچاؤ فہو خیر لکم یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے ایک تو دیکھئے زکاة ہے اس کے لئے بھی صدقات کلاز آتا ہے فرض صدقہ و زکاة ہے سورہ توبہ آئیس سکسٹی میں پڑھیں گے انشاءاللہ فرض صدقہ و زکاة ہے واجب کی ایک شکل صدقہ فطر ہے اور جس کو ہم نے ڈونیشنز کہتے ہیں عدد ہیں زکاة کہتے ہیں وہ عام ہیں صدقہ خیرادی سمنفلی کہتے ہیں تو جو فرض ہے وہ تو اعلانی ہو سکتا ہے جیسے فرض نماز باجمات اعلانی ادا کرتے ہیں نوافل پسندید ہے جو صدقہ فرض ہے زکاة ہے کوئی اعلانیہ بھی دی جائے کوئی حرش کی بات نہیں بقیہ پوشیدہ رکھے جائیں یہی بہتر ہے ہاں کبھی کوئی انیوشل معاملہ آ جائے ہنگامی صورتحال آ جائے شام کا معاملہ ہو گیا اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے آسان کرے بڑے دگردوں مسائل ہیں مشکلات ہیں یا کہ اور ہنگامی صورتحال آ گئی اب ایک اوپن انویٹیشن ہوتا ہے سب کے سامنے رکھی جاتی ہے بات ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر دوں گا انشاءاللہ تو مجھ پر اعتبار کی وجہ سے بیس نوک اور بھی خرش کریں گی تو یہ اس نیے سے کھڑا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں بھی اعلانیاں کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہنگامی صورتحال میں جو حاجت ہیں وہ پوری ہو سکے ادھر وائز حدیث بخاری کی سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائی میں جگہ آتا فرمائے گا اور ایک مراد ہے اللہ کے عادش کا سایا اور وہ سات قسم کے افراد میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلا ایسی اللہ کی بندیاں بھی ہیں کہ شوہر نے جو ان کو الوکیٹ کر رکھا ہے کہ منتلی پانچ ہزار دس ہزار جو گجبی ہے یہ تمہارا ہے وہ اللہ کی بندیاں اپنی ضرورت کو کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی شوہر کو بھی نہیں پتا سبحان اللہ اور اسی طرح شوہر بھی ہیں کہ گھر کے سارے اخراجات وغیرہ سب کچھ پورے ہو رہے اور اللہ کی راہ میں ایسے خرچ ہو رہے ہیں کہ بیوی کو بھی پتا نہیں بندے کو پتا ہے بندے کے رب کو پتا ہے اللہ یہ خاموشی یہ اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے کہ دائیں ہاتھ نے بھی دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے اور ایک اور اہم بات کیا آئی وَتُوْهَ الْفُقَرَاءَ اَتُوْفُقَرَاءَ تک پہنچاؤ ڈیزرونگ لوگوں کو تلاش کرنا اچھا اپنوں کو دیں گے رشداروں میں آس پڑو اس میں ماں تو انویسٹیکیشن کی ضرورت بھی نہیں ان کا حق بھی زیادہ ہے اور رشداروں کو دینے کا دورہ ثواب حدیث شریف میں ہے جب تم رشدار کو دے تو جو کہ ڈیزرونگ ہے دینے کا ثواب ایک اور رشداری کا حق ادا کرنے کا ثواب یہ دوسرا یہاں کسی انویسٹیکیشن کی ضرورت نہیں اور یہاں نون ڈیزرونگ کو نہیں جاتا ڈیزرونگ کو جاتا ہے اسی طرح پڑو اس کا معاملہ ہوگا اسی طرح عام میں سے بہت سو لوگ ماشاءاللہ ان کے اپنے بزنس ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے عام ایمپلائیز کو کیا پے کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شاید میرے ایک ایمپلائیز اس کو میں پے کروں میرے بچے کا خرچہ اس سے زیادہ ہے اور شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ یہ ایمپلائیز جو ہے وہ پوری ہارٹ ورکنگ کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کام بھی کرے گا اور دو تین بچوں کے ساتھ فیملی بھی چلا لے گا چیک کر لیجئے تو بہت دور جا کر باٹھنے کے مقابلے میں کوئی جو میکنزم ہو جو آپ مناسب سمجھتے ہوں ادھر دینے کا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ یہ آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہیں جو ہمارے زیرے تحت آ چکے ہیں اب وہ کیا میں کہہ رہے ہیں ضموی ایک ڈیبیٹبل بات ہو سکتی ہے لوگوں نے کیا بھی اور کیا بھی جا سکتا ہے مگر دور دراز میں جانے کے مقابلے میں پہلے ان کا حق بنتا ہے کیونکہ یہاں یہ ڈیزرونگ بھی ہوں گے اور ڈیزرونگ کو پہنچے یہ بھی اللہ نے جو مال مجھے آپ کو عطا فرمایا اس کے طالوں سے ذمہ داری بنتی ہے فرمایا کہ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم پوشیدہ طور پر دو اور تندستوں تک پہنچاؤ بھی وَيُكَفِّرُ عَنْكُمِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرُ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہے تم نے بڑی تنہائی میں دیا کوئی سرٹیفیگر نہیں ملا کوئی تصویر بھی نہیں کھیچیں اخبار میں ریپورڈنگ بھی نہیں آئی دل چھوٹا نہ کرو جس کے لئے دیا اس کو پتا ہے اور وہی دے سکتا ہے بندے بشار محتاج مجھے اور آپ کو کیا دے دیں گے فرمایا کہ لَيْسَ عَلِيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی علیہ السلام آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ نہیں وَلَا كِمْنَ اللَّهَ يَهَدِي مَيَشَاء لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے بعض صحابہ اکرام کے سوال آیا کچھ غیر مسلم ہیں مشرق وغیرہ ہیں اگر ان کی مدد کریں تو کیسا تو فرمائے کہ اس کا غیر مسلم ہونا یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اس کی مدد نہ کرو ہاں شرعن زکاة مسلمانوں کے عمراء سے دیکھ کر مسلمانوں کے ہی غرباء میں تقسیم ہوگی مسئلہ یہ ہے ادر دین زکاة جو ہے وہ غیر مسلموں کو دی جا سکتی انڈر نومس سرکنسٹانسز کی بات کی جارہی ہے اور وہ کہیں کہ آپ ہمیں کیوں زکاة نہیں دیتے تو اس کی دل جوئی کیلئے بتا دیں اور زکاة ہمارے مال کا میلے ہم اپنوں میں لے لیتے ہیں تمہیں نہیں دیتے تمہیں ہم دے رہے ہیں ادد ہیں زکاة سے بڑھ کر ہم تبارے سامنے پیش کرتے ہیں دل جوئی کر لے اس کی تو صحابہ نے کہا کہ غیر مسلم ہیں مشرق ان کو دینے میں کیا تو فرمایا گیا کہ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا آپ کا اختیار نہیں آپ کا کام نہیں تو اللہ کے اختیار میں ہے لیکن اس کا غیر مسلم ہونا کوئی ڈسکولیفکیشن نہیں کہ تم اس کے ساتھ اس سے سلوک نہ کرو یا اس کی مدد نہ کرو وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَنِئَنْفُسِكُمْ تم جو مال خرش کروگے اپنے ہی بھلے کے لیے وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا بدِغَوْءَ وَجْهِ اللَّا اور تم خرش نہیں کروگے بگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے پھر اخلاص کی بات آگئی اللہ کے خاطر جیسے جنت والوں کی صفات کا ذکر بیان ہوتا ہے سورہ دہر میں انتیس سپارے میں اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا ارے ہم تمہیں کھلاتے صرف اللہ کی رضا کے لئے نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر گداری چاہتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفت جنت والوں کی صفت سورہ دہر میں تو تم جو خرش کروگے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے حصول کے لئے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ أَمْتُمْ لَا تُذْلَمُونَ اور تم جو مال خرش کروگے تمہیں پورا پورا بدلہ عطا ہوگا وَأَمْتُمْ لَا تُذْلَمُونَ اور تم پر زیارتی نہیں کی جائے گی اب اس زمن میں اگلی اور اس رکو کی آخری آیت ہے آگے بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کہ اس انفاق قصص سے بڑھ کر مستحق کون لوگ ہیں فرمایا لِلْفُقَارَاءِ الَّذِينَوَحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُن دنگ دستوں کیلئے جو رکے ہوئے اللہ کی رحمیں لَا يَسْتِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی معاش کی محنت کی استطاعت نہیں رکھتے يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ عَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفْ نادان آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے حَلَقِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَا هُمْ تم تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لوگے لَا يَسْأَلُونَ النَّاسِ الْحَافَ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے کون ہیں وہ جو اللہ کے راہ میں رکے ہوئے ہیں وہ مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں وہ دعیانِ دین بھی ہو سکتے ہیں دین کے سیکھنے سکھانے والے اور دین کی محنت میں لگنے والے یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جو امت کے بحاف پر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں ورنہ ساری امت میں کام کرنا ہے لیکن امت کے بحاف پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور فل ٹائم اگر اپنے آپ کو وہاں ڈیووٹ کر دے تو ظاہری بات ہو معاشی محنت تو کر نہیں سکتے اب امت کی ذمہ داری بنتی کہ ایسے لوگوں کو جو فل ٹائم اپنے آپ کو دینی خدمت کے لئے کھپا رہے ہیں امت کی ذمہ داری بنتی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں البتہ ان کو بھی خودداری اختیار کرنے کو کہا گیا پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ اتنے خوددار ہیں اللہ اکبر یہ اتنے خوددار ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اتنے خوددار ہیں کہ اپنی ضروریات کا ذکر نہیں کرتے اور لوگ شاید نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو پیڑ بھی بھرے بھی ہوں گے ان کو تو مسئلہ بھی نہیں ہوگا حالانکہ معاملہ کیا ہے کبھی کبھی تم ان کے چہرے اس سے پہچان لو گیا صحاب صفحہ کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بھی ہوش ہو جائے کرتے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا مرگی کا دورہ نہیں تھا بھائی یہ بھوک کی وجہ سے بھی ہوش ہو جائے کرتے تھے ایسے بھی معاملات تھے اور مزید قداری کیا ہے وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کا سوال نہیں کرتے اس میں دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لئے دو تین بڑی قیمتی باتیں ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے سوال نہ کرنے کی زمانت دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہاتھ نہ پھیلائے اور مجھے زمانت دے کہ اس حوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی زمانت دیتا یہ خودداری اللہ ہمارے دین کے کام کرنے والوں کو عطا فرمائے اور دوسری بات جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھر اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا قیامت کے تر بلا ضرورت سوال کرتا ہے دین کا کام کرنے مبارک بات ہے مگر یہ کوئی فلرش کرنے ہونے کا ذریعہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر جہے وہ جہدادے بھی بن رہی ہیں اور اس کی بنیاد پر دنیا میں خوب آگز آگے بڑھنے نہیں بھائی اتنا کے ضرورت بنیادی ضرورت پوری ہو جائے جو بھی ہر دور کی بنیادی ضرورت کے تقادے ہیں مگر اس پر کوئی فلرش کرنا یہ کوئی دینداروں کا رائٹ نہیں بنتا یہ دینداروں کو سمجھنا چاہئے اور امت کو یہ اکسٹ کرنا چاہئے کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو کھپا چکے ہیں اللہ کے نیند کی خدمت کے لئے امت اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے لا اسألون الناس الحافہ وہ لوگوں سے لپٹ کا سوال نہیں کرتے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِهِن وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِهِن اور تم جو بھی خرچ کروگے مال میں فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اب کون اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں کون صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں کون واقعاتاً ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچا رہا ہے اور اپنا فرض ادا کر رہے ہیں یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے علم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اگلا رکوع ہے وہ مال کا کیا بدترین استعمال ہو سکتا ہے اس کے بیان پر ہے مال کا بہترین استعمال کیا ہے اللہ کی راہ میں لگا دو اور بدترین استعمال کیا ہے اس سے سود کمانے کی کوشش کی جائے یہ بدترین استعمال ہے اگلے رکوع بس کا تذکرہ ہے فرمایا لیکن پہلے انفاق کے اوپر ایک اور آیت ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے مال خرش کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ اور ایدانیہ طور پر ان کے لئے ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمایا دن رات اللہ کے راہ میں خرش کرنے والے ہوں اس کے بعد ربا سود کا بیان الَّذِينَ يَأْقُلُوا الْرِبَةِ وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھوکر باولا یعنی پاغل کر دیا ہو کیوں؟ ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ سے کہ ان لوگوں نے کہا اِنَّمَ الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے سو روپے کی چیز میں نے ایک سو دس میں بیچی دس کا پروفٹ سو کسی کو دیئے ایک سو دس واپس لیئے دس کا پروفٹ نا اللہ کہتے ہیں نا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ نے بیع کو تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا اور کوئی عقلی دلیل اللہ نے اس مقام پر نہیں دی حالانکہ ہم سب کو پتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں کتنے کھکیڑ مول لینے پڑتے ہیں ریڈی لگانے والے سے لے کر ایک بڑی کمپنی یا فیکٹری چلانے والے تک کون لے گئے چلے جائیے کتنا رزق کتنا کھکیڑ مول لینے ہم سب کو پتا ہے اور پیسہ دے کے سود کمانے میں کتنا رزق ہے وہ مرتا ہے مر جائے جل جائے میرا سود میرا مالوجہ محفوظ رہے کیا یہ کولے گو اللہ نے تجارت کو حلال کیا اس سود کو حرام کیا پس جس کو نصیت آجا اس کے رب کی طرف سے فنتہا پھر وہ باز آگیا تو اس کے لئے وہ ہے جو ہو چکا ہاں اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے دردتے پھر بھی رہے پکڑنا ہو جائے لیکن جو ہو چکا وہ ہو گیا آئندہ کے لئے چوکندے رہو ومنعادہ اور جو پھر لوٹے پھر یہ سود کے معاملات میں مضبطلہ ہو فَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خاردون ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہم آگ سے محفوظ سرما سود کا انجام جہنم کی آگ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيَرْبِ الصَّدَقَات اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے کوئی عقلی دلیل یہاں پر نہیں آئی حالکہ عقل کیا کہتی سو رو بے کسی کو دیئے ایک سو دس وابس لیے مال بڑھ گیا اور عقل کیا کہتی سو رو بے میرے پاس سے میں نے دس کسی کو دے دیئے کتنے رہ گئے نوے عقل کہتی کم ہو گیا میرے رب کہتا ہے بڑھ گیا میرے اللہ کہتا ہے کہ بڑھ گیا میرے رسول کہتے ہیں کہ بڑھ گیا کیا بڑھ گیا صدقے سے مال بڑھ گیا اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں یا میری حمد نہیں کہ میں آپ کے سامنے عقلی دلائل پیش کروں رب نے کچھ عقلی دلیل نہیں دی کسی اور موقع پر لے لیں گے انشاءاللہ بعد میں کہیں سورہ روم میں کسی اور موقع پر یا حمد نہیں ہوتی کہ اتنے کیٹیگوریکل باتوں کے بعد ہم کوئی اپنی عقلی دلائل آپ کے سامنے ایکنومکس کے حوالے سے یا بینگنگ سیکٹر کی بربادی کے حوالے سے کوئی بات رکھیں رب یہ بات دو ٹوک اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو پسند نہیں فرماتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عامال کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکاة ادا کی ان کا عجر رب کے ہاں محفوظ ہے ان کے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے کم از کم پانچ مرتبہ قرآن میں جہاں جہاں سود کا ذکر آیا وہاں انفاق کا بیان آیا مال کا بہترین استعمال سود پر لگا کے کمانا اور مال کا بہترین استعمال اللہ کی راہ میں لگا دینا اللہ نے اسی پر توجہ دلائی اب سنیے خطرناک ترین بات یعنی ہلا دینے والا مقام قرآن کا سود کے معاملات کے تعلق سے اور ربا میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو ان کنتو مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو عیسائی جی کنسٹرکشن دیکھیں ایمان والو اللہ سے ڈرو ربا کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو شروع میں بھی ایمان آخر میں بھی ایمان درمیان میں اللہ کا خوف اختیار کرنے کا حکم اور ربا کی ممانعات ربا یعنی سود کا معاملہ ہے تو پھر ایمان نہیں اور اگر ایمان ہوگا تو سود نہیں ہو سکتا اور ان مجلسوں میں الحمدللہ وہ لوگ بھی شریک ہوتے رہے جو ماضی میں مقتلع رہے اور یہی مقام قرآن کا یہ نے ہلا کے رکھ دیا اور ذرا انتظار نہیں کیا رات میں سنا اگلا ورکنگ ڈے رمضان میں صبح کہیں آٹھ کہیں ساڑھ آٹھ کہیں نو بجے یہ ساری لائنس بن کرو یہ سارا بیلنس اٹھا گی پی آف کرو اور آئندہ کوئی جو ہے وہ سود کے اوپر ہم کام نہیں کریں then and there میرٹ نہیں لگے ان کو اللہ یہ ایمان کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے ایمان اسود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور سنیے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا فَأَدَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ شدید ترین بات آئی ہے قرآن میں اگر سود کے معاملات نہیں چھوڑتے تو you are at war with Allah and his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے حالات نہیں صدرت اللہ کے ساتھ جنگ رسول کے ساتھ جنگ اگر سود کا معاملات نہیں چھوڑ رہے تو اللہ محفوظ سکے باقی کیا ہے سود یہ سب decided باتیں ہیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی شریف ریپلنٹ بینچ نے جو ڈرامے بازی کی ہے اور جو شریف کورٹ کے ججس کر رہے ہیں سب ڈرامے پھر چالیس سال کی بحث کو کھول دیا صاحب اُس زمانے کا سود آج کے زمانے کا سود اُس زمانے کی تجارت آج کے زمانے کی تجارت وہی چاریس سال سے جو ہے وہ رٹہ لگا رکھا ہے یہ سالی decided باتیں کیا ہے سود decided بات ہے گیارہ سو پیش کا بھی ورڈنگ مفتی تقیر عثمانی صاحب اور ایک اور جیسس صاحب کا وہ بہت کلیر کٹ انداز میں موجود ہیں اور وہ اتنا بڑا فورم تھا جب یہ سپریم کورٹ کی شریف اپلنٹ بینچ نے بھی فیصلہ دیا تھا جس کو بعد میں مشرف نے ججس کو چینج کر کے ریورٹ کروایا ہے اور ریفر بیک کروا دیا شریف کورٹ کو اور ہم بھی وہاں پہ کیس لڑنے تنظیم اسلامی کی پریٹ فارم سے جماعت اسلامی کے حضرات بھی عواجزہ شامل ہیں اور وہی ابھی چھٹییں دے دی انہوں نے جناب ابھی کاروائی موقوف ہے پھر جب کورٹ کھلیں گے اس کے بعد آپ کی سماک کی جائے گی وہی چالیس سال پرانی ریٹیفیکیشن والی بات ہے ورنہ دلائی کے میدان میں علماء مسلم بینکرز ایکانومیس سب نے مل کر کلیر کٹ انداز میں باتیں بھی بتا دیں اور سیریس یہ بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو خوب پتا ہے کہ میرے بندوں کا نظام سود کے بغیر بھی چل سکتا ہے تب ہی اسے سود کو حرام قرار دی ہے زاری بات یہ تفصیل کا موقع نہیں سادہ سے انداز میں اگر کہیں تو لینڈنگ بیس موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیس موڈ پر آنا پڑے گا سٹیٹ وینگ آف پاکستان کو ٹریڈنگ کی اجازت دینی پڑے گی فینانشل انسٹیٹیوشنز کو بھی یا ٹریڈنگ ہاؤسز کہہ لی جائے یا بزنس ہاؤسز بن جائے اس انپلسی بات ہے تجارت کو اللہ نے حلال قرار دی ہے اس کو لائیں گے تو دیبا ختم ہو سکتا اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کیا کریں کہ نیتوں میں فطور ہو اگر نہ کرنا یہ ڈاکٹر تنظیر و رحمان صاحب کے الفاظ اگر ہمارے حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک ہوں تو ایک دن نہیں لگے گا ان معاملات کو صدھارنے کے اندار مگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں جب وہ 91 میں انہوں نے ورڈک دیا تھا اور یہ نواز شریف صاحب گئے تھے پھر اس کے خلاف اس لے لینے کے لئے یہ حرکت ہے اس ملک کے لئے باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن باہر مجھے اور آپ کو تو سمجھ آتی ہے نا اور حضرت عمر کو زیادہ سمجھتی پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سمجھتی تو انہوں نے کہا کہ دعو ربا و ریبا ریبا تو چھوڑ دو ریبا کئی شک ڈاؤٹ بھی آئے تو چھوڑ دو آج کل بہت ساری سکینز آر آگئے نا مارکٹ میں میں بیس نہیں کر رہا سیدنا عمر نے کہا ریبا تو چھوڑو ریبا شک بھی آ جائے تو چھوڑ دو مسئلہ ہے رسول اور اللہ سے جنگ کا تو کوئی شائعبہ بھی کسی ٹرانزیکشن کے اندر انٹریس کا سوت کا محسوس بھی ہونے لگے نا شبہ بھی آئے اس کو بھی چھوڑ دو اور حضرت عمر کے ایمان کی گبھائی تو اللہ دیتا ہے نا ان کے لئے جنت کی بشارت رسول اللہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زبان پر حق کا جاری ہونا اس کی گارنٹی رسول اللہ نے دیئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ کلیر تھی یہ باتیں کہ وہ کہتے ہیں ریبا تو چھوڑو ریبا شک بھی آئے تو اس کو چھوڑ دو اللہ ہم سب کی افادت فرمائیں وَإِن تُبُتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ عَمْوَالِكُمْ اور اگر تم بعض آجاؤ تو تمہارے دی تمہارا اصل ذر ہے اسی سے ریبا کی سادہ تعریفی سامنے آتی جو احادیث سے بھی پتا چلتی ہے قرص کی کسی بھی نویت کی شکل ہو قرص پر کسی بھی قسم کا اضافہ وہ ریبا ہے یہاں سے بھی ڈرائیو ہو رہی اگر تم بعض آجاؤ تو تمہارے دی اصل مال ہے یہ اور پرنسپل ایمانٹ وہ تم لے سکتے ہو اور اس پرنسپل ایمانٹ پر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ وہ ریبا ہے یہ بہت کلیر ہے اس مقام سے بھی اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کی باتوں سے بھی لا تظلمون ولا تظلمون نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے تمہارے ساتھ ظلم یہ ہو جائے کہ تمہارا پرنسپل نہ ملے اور تمہارا ظلم کرنا یہ ہوگا کہ تم پرنسپل پر کسی اضافے کی تبقع رکھو ہاں وہ تنگدست ہو تو کشاگی ہونے تک محلت دے دو جو مقروض ہے وَأَمْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم قرص ماف کر دو یہ عام طور پر انفرادی معاملات میں زیادہ اس کا موقع ہے وَأَمْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم قرص کو ماف کر دو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم سمجھو آخری آیت آج کی درس کی اور ایک روایت کے مطابق نزول کی ترتیب میں یہ آخری آیت تھی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا توجہ کیجئے اس کا موضوع کیا ہے وَأَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈروا اس دن سے جب تم سب کے سب لوٹائے جاؤگے اللہ کے حضور آخرت پیشی حساب کتاب ایکاؤنٹیبیلٹی یہ آخری آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی مطابق جو ریولیشن کی نزول کی ترتیب میں آخری آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر ہن شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمال کمائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی کوئی بہن کوئی پھس گئے ہیں اللہ ان کی خلاصی فرمائے نکلنے کا راستہ تا فرمائے ہم یہ تیہ کر لیں کم پر گزارہ کر لیں گے لیکن اتنا کھا کر ہی جائیں گے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے انشاءاللہ لَن تَمُوتَ نَفْسًا حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِسْقَهَا میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رسک پورا نہ کر لے تو کم تو پھر بھی نہیں ہوگا مگر ہم تیہ کر لیں لو پروفائل پر آ جائیں گے کم پر آ جائیں گے مگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کریں گے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن یہ بیان سود کی مطالق چار مرتبہ اور بھی آئے گا وہاں کچھ تفصیل ارس کر دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ